اور یہ سارا پروسی اس لئے کرائی جاتا ہے تاکہ بندے کے در قنات پیدا ہو جائے اور قنات یہ مومن کی بہت بڑی دولت ہے اس لئے اولیاء اللہ قنات پر میند کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے ان کا خلق جو ہتا ہے وہ یہ کہ دنیا سے بے رغبتی یہ زود فی الدنیا یہ خاص وصفی اختیار کرتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبت رہتے ہیں اور وہ اس تصور کو باندھ لیتے ہیں کہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا کہ دنیا کی بھی بیٹے ہیں آخرت کی بھی بیٹے ہیں اے لوگو تم آخرت کے بیٹے بنو دنیا کے بیٹے نہ بنو آخرت کے بیٹے بنو اور زیادہ آخرت بیٹے بننے کا مطلب ہے کہ دنیا کو ضرورت کا درجہ میں تم استعمال کرو لیکن آخرت کو فضیلت اور وہاں کی کامیابی کے طور پر اس کو حاصل کرنے کی کوششی کرو جاتا اولیاء اللہ جو ہے وہ دنیا سے بے رغبت رہتے ہیں اور وہ یہ تصور باندھتے ہیں کہ یہ وہ دنیا ہے کہ جس کے بارے میں خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا کہ یہ پوری جو دنیا اپنی زیبو آرائش کے ساتھ اگر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزی ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر مشیر کو ایک گھونڈ پانی کا نہ دیتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزی اس کی کوئی وقت نہیں ہے کوئی اس کی احمد نہیں ہے لہذا یہ بھی اس دنیا کی احمد اپنے قلب سے نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو رغمت اختیار کرتے ہیں اسے علماء نے لکھا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے جو یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت اتا فرما کہ ایسی سلطنت قیامت تک کسی اور کو نہ ملے فرمایا کہ یہ جو دعا تھی اصل میں ہرس کی وجہ سے نہیں تھی کہ ان کو یہ ہرس تھی کہ مجھے ایسی سلطنت ملے فرمایا کہ اصل میں وہ زہد کے سب سے آخری کمال تک پہنچنا چاہتے تھے زہد کے آخری کمال پر پہنچنا چاہتے تھے اس لئے آپ نے یہ دعا کی کیوں اس لئے فرمایا کہ زہد کے دو شعبے ہیں زہد کی ایک صورت تو یہ ہے کہ نہ دنیا ہے نہ دنیا کی رغبت ہے بندے کے بعد دنیا لوگوں ٹھے بھی زندگی گزر رہی ہے دنیا پلے ہے ہی نہیں تو رغبت کیا ہوگی فرمایا نہ دنیا نہ دنیا سے رغبت ہے ایک صورت یہ ہوتی ہے اور دوسری زہد کی صورت ہی ہوتی ہے دنیا ہے لیکن اس کی طرح رغبت نہیں ہے فرمایا یہ جو زہد ہے یہ کمال کا زہد ہے پہلے والا کمال نہیں ہے وہ تو آپ کا استرار اور مجبوری ہے کہ دنیا بھی نہیں ہے اور رغبت بھی نہیں ہے لیکن جہاں دنیا اور رغبت نہ ہو اور پھر بھی آخر ترجہ توجہ ہو فرمایا یہ ہے کمال حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہی دعا کر رہے ہیں یا اللہ دنیا کی مادی ایسی مجھے سلطنہ عطا فرما کہ قیامت تک ایسی کسی اور کو نہ ملے اور وہ سلطنہ میرے پاس ہو اور لیکن رغبت میری پھر بھی تیری طرف ہو فرما یہ زہد کا آخری کمال میں چاہتا ہوں سبحان اللہ یہ پہلی دفعہ سمجھا یہ وہ کمال نکتہ کہ حضرت سلیمان نے وہ ایک رہیس کی وجہ سے نہیں مانگا بلکہ وہ زہد کا آخری کمال چاہتے تھے سبحان اللہ اس لئے فرمایا کہ اولیاء اللہ کی یہی صفات ہوتی ہیں کہ وہ زہد کا آخری درجہ حاصل کرنے کوشش کرتے ہیں اور دنیا سے بے رغبت رہتے ہیں اور تیسرا ان کے اندر وصف یہ ہے فرمایا کہ یہ حکم الہی کی تعظیم کرتے ہیں حکم الہی کی تعظیم کرتے ہیں حکم الہی کی تعظیم کا مطلب بھی ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ جب جماعت کے اندر شریک ہو نماز میں شریک ہو تو تکبیرہ اولیہ کے ساتھ ہی شریک ہو جائیں کیونکہ جیسے اللہ اکبر کیا تو گویا کہ اللہ تبارک وطالق حکم متوجہ ہو گیا تو اس کے حکم کی تعظیم کے لئے چاہتے ہیں کہ ہم پہلے والا میں اللہ کی تعظیم کے حکم کی تعظیم میں آت باندھ کھڑے ہو جائیں تو اس میں تاخیر نہ کریں چونچہ آزان ہوتے ہی جیسے مرادی پکارے فورا ہماری تیاری اللہ کی گھر کی طرف شروع ہو جائے ہم اس کی وضو میں اس کے گھر کی طرف بڑھنے میں شروع ہو جائیں تاکہ اللہ کا جو عمر و حکم ہے اس کی تعظیم کا حق ادا ہو جائے یہ نہ سوچیں کہ ابھی بڑا ٹائم باقی کوئی بات نہیں ہم چلے جائیں گے ابھی بڑا ٹائم نہیں تو یہ تعظیمیں تعظیم جو حکم الہی کی کرتے ہیں اور ہمیں یہ ان کی گھٹی کے اندر ہوتا ہے